بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو صلات تسبیح کی فضیلت بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نماز کی بڑی فضیلت ہے یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو ورنہ ہر جمعہ کو پڑھو یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو اس نماز کی چار رکھتے ہیں صلات تسبیح کی نماز کا طریقہ اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں نیت باندھ کر سنہ یعنی سبحانک اللہمہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو سے سیدھا کھڑے ہو کر قومے میں اور رکو اور سجدے کے درمیان ہونے کو قومہ کہتے ہیں یعنی رکو سے سیدھا کھڑے ہونے کو دس مرتبہ پہلے سجدے میں سبحان ربی العالیٰ کے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں یعنی اتحیات کی صورت میں جو دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اس سے کہتے ہیں دس مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے پھر دس مرتبہ دوسرے سجدے میں سبحان ربی العالیٰ کے بعد پڑھنا ہے اس طرح ایک رکت میں پچھتر مرتبہ ہوا پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چار رکتوں میں یہ کلمات تین سو مرتبہ مکمل ہو جائیں گے آپ دوستوں نے خود بھی ایک مرتبہ یہ صلاح تو تسبیح ضرور پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ